کہ اس وقت جو اہم ٹیکس اس فرق آئیت کیے گئے ہیں اس میں ایک تو موٹی سی بات بھی جب بھی ہم ایم موووبل پراپرٹی کنورٹ کراتے ہیں سیل کر رہے ہوتے ہیں پرچیس کر رہے ہوتے ہیں تو خریدار کے لیے ٹو تھرٹی سکس کے کلاتا ہے تو وہ اس کے اوپر کچھ ٹیکس آئیت کیے ویسے تو جب بھی کوئی پراپرٹی خریدے گا بیچے گا تو اس کو تین پرسنٹ ٹیکس دینا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر وہ نون فائلر ہو تو اس پر پچھلے دفعہ ساڑھے دس فیصد ٹیکس لگا تھا اب کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں دوستو اس وقت تین طرح کی کیٹیگری بنا دی گئی ہے ایک وہ جو کہ پانچ کروڑ تک کی قیمت ہے اور ایک جو ہے پانچ کروڑ سے دس کروڑ تک کی اور تیسری کیٹیگری بنا دی ہے دس کروڑ سے ابوف کی کیٹیگری تو اس میں اگر فائلر ہو تو اس کو تین پرسنٹ دینا پڑتا ہے اور اگر وہ دوسرے اگر آپ حصے میں دیکھیں جو پانچ کروڑ سے دس کروڑ تک ہے تو اس کو ساڑھے تین پرسن اور پھر اس کے بعد چار پرسن دس کروڑ سے ابوف کی پراپرٹی میں دینا پڑتا ہے خریدار کے لیے اور اگر نئی چیز آئی ہے کہ اگر اپنے وقت پر جس نے فائل نہیں کیا تو یہی ٹیکس ڈبل ہو جاتا ہے یعنی تین کا ڈبل ٹھے ہو جاتا ہے اور اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی ٹیکسز جو ڈبل ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کے اوپر اس وقت بارہ پرسن اور سولہ پرسن بالترطیب اور بیس پرسن ٹیکس دینا پڑتا ہے یہی کچھ صورتحال جو ہے سیلر کے لیے بھی ہے جو تین پرسن چارٹ پرسن پاس پرسن اور یہی ڈبل ہو جاتا ہے جبکہ جبکہ وہ اسٹیٹ اوے اگر وہ نون فائلر ہے تو دس پرسن اس کو ٹیکس دینا پڑے گا یہ تو ہے جو کہ عام طور پر پہلے بھی ہوتا تھا کہ جب پرپرٹی سیل پرچس کرتے تھے تو اس وقت یہ ٹیکس لگتا تھا لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ٹاؤن ٹیکس ہے وہ جو اسٹائم جیوٹی ٹیکس ہے وہ چھوڑے موٹے وہ تو خیر ایک الگ تفصیل ہے وہ تو لگتے رہتے ہیں لیکن یہ نئے ٹیکس جو کہ فیڈل گورنمنٹ نے یعنی ایف بی آر نے لگائے ہیں یہ ان کی بہم بات کر رہا ہوں اس میں ایک اور تبدیلی یہ آئی ہے اور وہ اہم تبدیلی وہ یہ ہے کہ اس وقت گین ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر آپ نے کوئی پروپٹی خریدی ہے مثلا پانچ کروڑ کے پروپٹی خریدی ہے اور پچاس لاکھ روپے کمائے ہیں تو اس پچاس لاکھ کے اوپر آپ کو گین ٹیکس دینا پڑتا ہے پہلے یہ چھ سال پہ ختم ہو جاتا تھا فائلر کے لیے یا نون فائلر کے لیے لیکن اب فائلر کو سٹیٹ اوے جب بھی وہ پروپٹی بیچے گا تو اس کو اس پروفٹ پہ گین ٹیکس دینا پڑے گا جو کہ پندرہ فیصد ٹیکس ہے تو پندرہ فیصد اس کو ٹیکس دینا ہی دینا ہے اور اسی طرح اگر وہ نون فائلر ہے تو اس کو پیتالیس پرسان تک دینا پڑے گا اس میں سلسلہ اس طرح ہے کہ وہ چھ سال تک میاد ہوگی پہلے سال جس کو پیتالیس فیصد پھر وہ کم ہوتے ہوتے چھٹے سال پھر وہ آکے پندرہ فیصد ہو جائے گی اور پندرہ فیصد پھر ٹیکس وہ رکھ جائے گا دونوں کے لیے تو لہٰذا جب بھی پروپٹی سیل ہوگی تو اس کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا چاہے وہ پروپٹی خریدے یا جب بھی کوئی پروپٹی سیل کرے گا تو کیپیٹل گین ٹیکس کھلاتا ہے تو کیپیٹل گین ٹیکس میں ابھی یہ صورتحال ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی اور ساتھ ساتھ ایک اور ٹیکس ایف ای ڈی ایف ای ڈی پہ ہم انشاءاللہ اگلے وقفے کے بعد بات کریں گے